بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے تحجد کی پبندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کی باجمات تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ ان تمام عبادات کا اثر اگلے رمضان المبارک تک ذہنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی برکت سے اگلے رمضان المبارک تک ہم اسی طرح ان تمام عامال کی پبندی کرتے رہیں اللہ رب زلجلال ہمارے ان عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہرحال رمضان المبارک کے ایک اپنی فضیلت ہے اگر انسان عام عمل کوئی کرتا ہے ذکر کرتا ہے کوئی اذکار کرتا ہے کوئی تلاوت کرتا ہے یا کچھ اور عمل کرتا ہے کوئی ذکار دیتا ہے کوئی خیرات کرتا ہے تو ان تمام عامال کا اللہ رب زلجلال کے ہاں دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ رب زلجلال بندے کو اس کا عجر عطا فرماتے ہیں لیکن روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس بندے کو اس روزے کا عجر عطا فرماؤں گا اور حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال کا ارشاد ہے کل عمل ابن آدم لہو کہ ہر عمل ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو کرتا ہے اس کو اس کا عجر دے دیا جاتا ہے اور اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی اور اس کی جذا بھی اس کا عجر بھی میں ہی اس کو دوں گا اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب زلجلال اس عمل کا اور کرنا کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کی پبندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سارا دن بھوکا پیسا رکھنا ہے صرف کس کے لیے اللہ رب زلجلال کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جہے تو اللہ رب زلجلال عرشاد فرماتے ہیں کہ اس پر میں اس کو کیا دوں گا نبی علیہ الصلاة و السلام نے عرشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال اس بندے کو اس روزہ رکھنے پر اس کو عجر عطا فرمائیں گے خود اس کو عجر عطا فرمائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ اس کو کیا عجر عطا فرماتے ہیں اور آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں ایک روزے کے وقت جب وہ افطاری کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور اس افطاری کے وقت جو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب سارا دن میں بھوکا پیاسا رہا ہوں اب مجھے اللہ کے نام سے میں اس روزے کو افطار کر رہا ہوں اس وقت جو اس کو خوشی ملتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور دوسری خوشی کیا ہے اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے قیامت جب وہ مجھ سے ملے گا تو دوسری خوشی اس وقت اس کو ملے گی اللہ رب زلجلال ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین برحمتی کے یا ارحم الراح